بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آج کے کنسرن ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ لیکچر دو حصہ پر مشتمل ہوگا ایک حصے میں ہم نیچر آف کویسچنز آسٹ ان پیپر ڈسکس کریں گے اور لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم بقاعدہ اپنی بیسکس کو سٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں آپ بورڈ کی طرف توجہ دیجئے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹوٹل ایم سی کیوز انگلیش میں ایمڈی کیٹ نیو پیٹرن 2019 میں 20 قویسچنز پر مشتمل ہوگا یہی قویسچنز اس سے پہلے یعنی 2018 سے بیک ورڈ 30 قویسچنز پر مشتمل تھے تو یہ 20 قویسچنز 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوا کرتے تھے اس سے پہلے یہ قویسچنز 4 ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوا کرتے تھے ان 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور ان میں نیچر آف ایرر کو سمجھنا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے ہم 3 سے 4 منٹ اس چیز کو سمجھنے پر کنسیوم کریں گے تو آپ نوٹ کیجئے ہمارے پاس 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کے قویسچن ہیں ٹائپ نمبر 1 سینٹنس کمپلیشن ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس میں پوچھے جانے والے قویسچن کس طرح کے ہوتے ہیں ٹائپ نمبر 2 سپورٹ ڈا ایرر اور ٹائپ نمبر 3 چوز دا کریکٹ سینٹنس آئیے ان چار تین ڈیفرنٹ ٹائپس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں بورڈ کے دوسرے حصے میں آپ کو تین ٹائپس مینشنٹ نظر آ رہی ہیں آپ انہیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں پرابلم کا مزاج کیا ہے نیچر آف ایرر کیا ہے جس کو آپ نے ایلومنیٹ کرنا ہے ٹائپ نمبر 1 جسے میں نے ابھی سینٹنس کمپلیشن بولا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے یہ ایگزامپل آپ کے ایم ڈی کیٹ 2019 سے لی گئی ہے ایکزیکٹ ایگزامپل ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ آپ کو تنگ کس طرح کر سکتی ہے نوٹ کیجئے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کو سالو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ایرریشنل آپشنز ہیں جو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہیں آپ انہیں ایلومنیٹ کریں گے اسے ہم ایلومنیشن میتھرڈ بولتے ہیں اس میتھرڈ کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایکچول آپشن کے قریب ترین جانے کا موقع ملے گا اب آپ دیکھئے یہاں ایک نیگٹیو ورڈ آنا ہے اب آپ آپشن سی کو سب سے پہلے دیکھئے جائیفل سرجری کے بعد آپ کبھی بھی جائیفل فیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپشن سی ہمارا کروس ہو گیا اچھا آپشن ڈی کو دیکھئے لوجیکل لوجیکل کا مطلب ہوتا ہے منطقی میتھمیٹیکل کسی چیز کو دلیل کی بنیاد پر سمجھنا اب بڑا کلیر ہے کہ لوجیکل بھی اس بلینک کے لئے بلکل سوٹیبل ورڈ نہیں ہے اچھا اب آجیں یہ آپشن اے اور بی پر بلا شبہ یہ دونوں ورڈز آپ کے لئے نہیں ہیں لیکن ایک مہینے کے بعد یہ دونوں ورڈز آپ کے لئے بلکل کومن ہو چکے ہوں گے کیونکہ یہ دونوں آپشن آپ کے وقیب سے لی گئی ہیں یہ وقیب 213 ورڈز پر مشتمل ہے اور یہ UHS کے پیٹرن میں شامل ہے اس وقیب کی ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو ہماری بک میں جو رائیس کے پیٹرن سے پبلش کی جاتی ہے مل جائے گی جو 25 جون کے بعد آپ کو اویلیبل ہوگی آئیے سردست اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھئے آپ کے پاس دو ورڈز ہیں گروگی اور دونوں ورڈ اپنی ساؤنڈ کے اعتبار سے اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے آپ کے لئے بلکل نئے ہیں اس میں دو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں یاد رکھئے ایم ڈی کیٹ میں سم ٹائمز سٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کیا جاتا ہے دو ملتے جلتے ورڈز دیکھ کر یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو بظاہر بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا مفہوم ان کی کونوٹیشن ان کو یوز کرنے کا انداز ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر گروگی مینز میں یہاں پر نوٹ کرتا ہوں دونوں مینز کے اعتبار سے آلموسٹ یہ میننگ آپ کو دیتے ہیں ٹائرڈ تھکا ہوا ہونا غنودگی کی کیفیت میں ہونا اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس نہ کرنا خستہ حال ہونا یہ دونوں ورڈز تقریباً تقریباً یہ میننگ آپ کو دیتے ہیں ویری کی سنس آپ کو دیتے ہیں ویری مینز ٹائرڈ اگزاوسٹڈ اچھا لیکن دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے مثال کے طور پر جب آپ ہیگرڈ کے ورڈ کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے فیزیکل اگزاوسٹڈ فار اگزامپل آپ نے بہت زیادہ ٹریبلنگ کی فار اگزامپل آپ کو بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی ہے فار اگزامپل آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں تو اس کیفیت کی وجہ سے جو آپ ٹائرڈ ہوں گے وہ کہلائے گا آپ کے پاس ہیگرڈ لیکن جب آپ ذہنی طور پر نیند کی کمی کی وجہ سے یا کسی غنودگی کی کیفیت کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک سست روی چھائی جو ہوگی اسے ہم بولیں گے گروگی تو چونکہ سرجری میں آپ کو ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو بہوشی کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے تو اب یہ امپلائے کرے گا سینٹنس امپلائے کرے گا کہ ان دونوں میں سے یہاں پر بیٹر آپشن ہیگرڈ کی بجائے آپ کے پاس کیا ہوگا گروگی یعنی غنودگی کی کیفیت میں ہونا انڈر دی امپریشن آف سرٹن ٹرینکلائزرز انڈر دی امپریشن آف سرٹن میڈیسن ایٹسٹرہ تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ ٹائپ آپ کے دو اعتبار سے ٹیسٹ لے گا ٹیسٹ نومر ون اٹ می بھی ٹیسٹنگ یور وکیبلری اور اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ وکیب آپ کی بک ون بک ٹو یا آپ کے نوول گوڈ بائی مستر چپ سے بھی لیا جا سکتا ہے جیسا کہ پریویس یئرز کے پیپر میں ہوتا رہا ہے تو ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ ہم وکیب کے اس پورشن میں نہ صرف یو ایچ ایس کی پریسکرائب وکیب تیار کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فرسٹ یور سیکنڈیر میں پڑی ہوئی بکس کی وکیب کو بھی تیاری کریں گے جس کے لیے ہیلپنگ میٹیریل آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا اور ایکسرسائز سٹف بھی آپ کو مہیا کیا جائے گا اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو ہر بیسک سینٹنس کمپلیشن میں ٹیسٹ کی جاتی ہے وہ یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ملتی جلتی آپشنز آپ کو دی جاتی ہیں جن کے بظاہر معنی بلکل ایک جیسے ہوتی ہیں لیکن ان کی سینس ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ نے سینٹنس کے کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے اصل مثال تک مہنچنا ہے ہوفیلی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آئیے اب چلتے ہیں ٹائپ نمبر ٹو کے پاس جیسے ابھی آپ نے دیکھا سپاٹ دا ایرر سپاٹ دا ایرر سے مراد یہ ہے اگر آپ اس کے میننگز پر اور کریں کہ آپ نے ایک گیون سینٹنس سے وہ پارٹ ایڈنٹیفائی کرنا ہے جس میں ایرر موجود ہوگا تو دیکھئے یہ سینٹنس بھی آپ کے پاس ایم ڈی کیٹ 2019 کے پیپر سے لیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلفہ اپشن بیٹا چارلی اینڈیلٹا چار ڈیفرنٹ ورڈز کو انڈرلائن کیا گیا ہے جن میں کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل ایرر ہو سکتا ہے پنکچویشن کا ایرر ہو سکتا ہے آپ نے ہر لحاظ سے اس کا انیلیسس کرنا ہے اور یاد رکھئے آپ نے رائٹ اپشن نہیں چوز کرنی آپ نے رونگ اپشن چوز کرنی ہے یعنی سینٹنس کا وہ حصہ جس میں گرامر کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی غلطی ہے یہ ناؤن کا ایرر بھی ہو سکتا ہے یہ پرناؤن کا ایرر بھی ہو سکتا ہے ایجیکٹیو کا بھی پنکچویشن کا بھی کچھ بھی ایرر پرپوزیشن فور بلکل ٹھیک لگا ہوا ہے تو ہمارے پاس ایک اپشن بچا لیٹس اب جب بھی آپ نے کوئی چیز سجسٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ لیٹس کو ایسے نہیں لکھتے بلکہ آپ اسے لکھتے ہیں ل ای ٹی اور کاما ڈال کے ایس اور یہ کیوں ایسا لکھنا ہے اسے آگے آنے والے ڈیٹیل لیکچر میں ہم سمجھیں گے سرے دست ہمارا مقصد صرف نیچر کو سمجھنا ہے تو لیٹس کو لکھنے کا طریقہ یہاں پر غلط ہے تو آپ کا ٹرو آپشن ہوا لیٹس جو ایکچولی غلط ہے یعنی آپ نے غلط چیز کو ایڈنٹیفائی کر کے ایرر کو سپورٹ کرنا ہے دو ٹائپ ہو گئی ہمارے پاس ٹائپ نمبر غلط ہوں گے کسی بھی قسم ایرر ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بولا اور آپ اس میں ایڈنٹیفائی کریں گے کریکٹ سینٹنس اس بات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کریکٹ سینٹنس پریویس میں اپنے ایڈنٹیفائی کیا ایرر اور اس میں آپ فائنڈ آٹ کریں گے جو چیز گرمیٹیکل ہر لحاظ سے کریکٹ ہوگی اور ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوگا اچھا اب آپ پس فور آپشن ہیں تو دیکھئے ان میں سے ہم دیکھیں کہ تین غلط ہوں گے اور ایک سینٹنس بلکل ٹھیک ہوگا دیکھئے سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ کبھی بھی پلورل استعمال نہیں ہو سکتا یہ آپشن غلط ہوئی آگے دیکھئے آپ سب جانتے ہیں کہ ٹو کے ساتھ عمومی طور پر ہم فسٹ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں یہاں پر ایٹ یوز ہوا یعنی سیکنڈ فارم یوز ہی جو کہ انکریکٹ ہو گیا اور تھرڈ کو دیکھئے اگین اس میں اٹ ور بھی موجود ہے آپ کے پاس ٹو کے ساتھ سیکنڈ فارم موجود ہے یہ بھی غلط ہوا تو آپشن ڈ ایلیمنیٹ ہوئی آپشن سی ایلیمنیٹ ہوئی آپشن بی بھی ایلیمنیٹ ہوئی اور ہمارے پاس کریکٹ آنسر بچا آپشن اے اور آپ اپنا ببل فیل کریں گے ایلفہ کے ساتھ یہ تین سٹوڈنٹس انٹوڈکشن سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایم ڈ کیٹ میں انگلیش کے پورشن کا بیسک سٹرکچر اور اس میں کوسٹن ٹائپ کلیر ہو چکا ہوگا اب ہم اپنے ایکچو لیکچر کی طرف موف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایم ایم سٹوڈنٹس کے سٹرکچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ اپنے گریمر کے کونسپٹس کو ایزی لی گراسپ کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو اسی بنیاد کو ذہن رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے آج کے بنیادی element یعنی سینٹنس سے سینٹنس کا ورڈ آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے آپ اس کو اپنی ارلی کلاسز سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب ہم اس کو مایکروسکوپی کلی اگزامن کریں گے کہ اس کی development کیسے ہوتی ہے دیکھئے سینٹنس کی definition میں آپ کو تین ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا ان میں سب سے پہلا ایسپیکٹ آپ ریڈ کلر کو فوکس کیجئے گروپ آف ورڈ نمبر ٹو گرامرٹیکل ارینج نمبر تھری دیکھ کنویز کمپلیٹ سینٹ اور تھوڑ دس مینز سینٹنس کو سمجھ نے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ تین کمپوننٹس کے گرد ریوالف کرتا ہے ایسپ بی کمپنیشن آف ورڈ نمبر ون نمبر ٹو ایسپ گرامرٹیکل سیکمنز نمبر تھری ایسپ کنویی کمپلیٹ سینٹ اور تھوڑ اب ہم اس کو ایک اگزامبل سے سمجھ تے ہیں آپ میرے ساتھ موف کیجئے گرین پوائنٹ نمبر ون کو دیکھئے میں نے یہاں پر ایک کمپوزیشن آف ورڈ دیکھی مائک انجائز اب دیکھئے کون سی فنڈیمینٹل پری ریکوزیٹ سپوری کر رہا ہے نمبر ون ایٹ ہز ٹو ورڈ ایٹ مینز ایٹ 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 اس سے سے آپ یہ بھی کلیر ہو گیا کہ گروپ آف ورڈ سے مراد ہمارے پاس منیمم ٹو ورڈ کی کمپوزیشن ہونا ضروری ہے اوکے بٹ لکھ ایٹ تھرڈ پوائنٹ کنویز کمپلیٹ سینس اور تھوٹ کیا آپ کو مائک انجائز سے کمپلیٹ تھوٹ یا آئیڈیا سمجھ میں آرہا ہے میرا خیال ہے نہیں it means there should have been something here Mike انجائز what اگر یہاں پر لگا دیں Mike انجائز کرکٹ تو it conveys a کمپلیٹ سینس تو it means this کمپوزیشن of words cannot be termed as a sentence because it does not convey a کمپلیٹ سینس اور تھوٹ اوکے موو آن to سیکنڈ سینس انجائز کرکٹ Mike this کمبینیشن of words lacking grammatical arrangement یہاں پر آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کمپوزیشن میں جو سیکوینشل arrangement ہوتا ہے وہ missing ہے it means this may not be termed as a sentence یہ بھی eliminate ہو گیا اب ثرد پوائنٹ کی طرف move کی جی ترد سینٹنس کی طرف دیکھ Mike enjoys cricket یہ تین basic requisites کو پورا کر رہا ہے number one اس میں group of words ہے one two three number two اس کا grammatical sequence بالکل ٹھیک ہے number three اس composition of words کو پڑھ کے آپ کو complete thought سمجھ میں آ رہی ہے this implies Mike enjoys cricket should be termed as a sentence I repeat once again کہ sentence ایک ایسا combination of words ہوتا ہے جو دو یا زیادہ words پر مشتمل ہوتا ہے اس کا ایک proper sequential arrangement ہوتا ہے اور یہ آپ کو complete sense convey کرتا ہے I hope یہاں تک آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اب ہمیں اس سے next step پر move کرنا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک room ہے اس کی composition کیا ہے اس کا structure کیا ہے it should have four walls چار دیواریں اور ایک چھت تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک room کے basic structure میں four walls اور ایک چھت ہوتی ہے بالکل اسی طرح اسی فارمولا پر عمل کرتے ہوئے ایک sentence کو ہم پر constitute کرتا ہے subject and predicate ان میں سے ایک word نسبتا آپ کے لئے familiar ہے یعنی subject اور دوسرا word یعنی predicate آپ کے لئے unfamiliar ہے لیکن اس کو سمجھنا بلکل سمپل ہے بلکل آسان ہے آئیے دیکھئے کیسے سب سے پہلے ہم subject اور predicate کو by definition دیکھیں گے look at the definition میں نے یہاں پر subject کی دو definition mention کی ہیں ان میں سے کوئی ایک apply کر لیجئے اور آپ کو subject کو identify کرنے میں آسانی ہوگی تو نمبر دیکھیں دور of action کسی بھی given sentence میں جو entity action perform کرتی ہے وہ subject کہلاتی ہے آئیے example number 1 کو دیکھیں بلی پرچیز اکار ایوری منت اب اس گیون سینٹنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک information ہے پرچیز اکار ایوری منت یہ information کس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے تو ہم بہتی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ action یا یہ information is referring to بلی this simply implies is subject is it clear اوکی دوبارہ دیکھئے کسی بھی given sentence میں subject وہ entity ہوتی ہے جو action perform کرتی ہے یا جس کے بارے میں آپ کو information دی جا رہی ہوتی ہے تو یہ دونوں definition اس پر apply ہوتی ہیں بلی یہ action purchases کا perform کر رہا ہے یا بلی ہی وہ entity ہے جس کے بارے میں آپ information بھی جا رہی ہے purchases a car every month اوکے اب اسی طرح آپ بڑی آسانی سے as by yourself آپ second sentence میں سبجک کو identify کر سکتے ہیں دیکھئے listen on line lectures یہ ایک information ہے students کے بارے میں تو this کے پاس ایک subject ہے اوکے سمی and طاہر are late today اچھے دیکھئے ہمارے پاس information کیا ہے are late today یہ information کس کو refer کر رہی ہے سمی and طاہر کو سمی and طاہر in this sentence is the subject اوکے اب آپ نے ایک بات clear کر نیا یہ جہاں third sentence میں unlike first two sentences ہمارے پاس دو nouns موجود ہیں semi and طاہر لیکن یاد رکھئے آپ نے کبھی یہ تصور نہیں کرنا کہ یہ دو subjects ہیں remember this is only one single subject تو اس سے ہم اپنے ذہن میں یہ idea clear کریں گے کہ ایک sentence میں ایک given sentence میں آپ کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے چاہے اس میں ایک single name شامل ہے چاہے اس میں plurals ہیں چاہے اس میں دو یا دو سے زیادہ نام یا nouns شامل ہوں اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہوگا کہ ایک sentence میں ایک سے زیادہ سبجکٹ ہوتے ہیں پوائنٹ clear ہو گیا اوکے آہ نیکسٹ آجائیے water boils at hundred degrees دیکھئے یہ water کا action ہے اور یہ boils at hundred degrees یہ information refer کر رہی ہے water کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ water اس sentence میں ہمارا سبجکٹ ہے اوکے اب آجائیے predicate کی طرف ذرا دیکھئے predicate کے آگے ایک briefly mention ہوا informer informer یہ inform کرتا ہے خبر دیتا ہے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہے کس کے بارے میں تو ہم یہاں bracket میں آسانی سے mention کرتے ہیں subject کے بارے میں تو this implies that predicate is the part of sentence that gives info that informs us about the subject اب subject اگر آپ نے identify کر لیا ہے کسی بھی given sentence کے اندر تو میرا خیال ہے یہ آپ لیے بہت آسان ہے کہ آپ predicate کو identify کر سکے اکی ہم نے بھی discuss کیا بلی subject ہے کیونکہ اس کے بارے میں information دی جا رہی ہے یا یہ action perform کر رہا ہے دونوں میں سے ایک definition apply کر لیجیے as per the nature of the sentence پر purchases a car every month یہ information information that is about the subject this information in itself should be termed as predicate inform کرنے والا خبر دینے والا subject کے متعلق and discontinuous آپ اس کو apply کرتے جائیے listen online lectures یہ information ہے subject students کے بارے میں یہ ہوا آپ کا predicate آگے چلیے are late today یہ information ہے سمی and تاہر کے متعلق یہ ہمارا predicate ہو گیا similarly boils at 100 degrees یہ information in itself ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو گی predicate اب اس stage پہ lecture کروکے آپ اپنے page کے اوپر دو سے تین sentences لکھی جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ identify کر سکیں گے کہ یہ subject ہے جس کے بارے میں information دی جا رہی ہے یا جو action سبجک کے حوالے سے دیکھ نا چاہیں گے بچوں کے ذہن میں کبھی کبھی confusions ہوتی ہیں یہ وہ چیزوں کو generalize کرتے ہیں عمومی طور پر جب بھی ہم کوئی sentence use کرتے ہیں تو ہم کوئی human name use کر لیتے ہیں یہ ایک natural سا process ہے لیکن یہ کوئی specific نہیں ہے it does not implies کہ subject کا human ہونا یا living ہونا ضروری ہے subject can be human subject can be animal subject can be insect and subject can be a non living entity اس سے قطع نظر کہ living ہے non living ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ information کس کے بارے میں دی جا رہی ہے چاہے وہ living ہے چاہے non living examples کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ بلی human singular subject subject can be plural students it can be plural subject can be a composition semi and tahir ہم نے and سے دو nouns کو ملا دیا تو ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں as many as you like and subject can سینٹنس آپ کے پاس ایک ایسا composition of words ہے جو grammatically ایک خاص sequence میں arrange ہوتا ہے اور جو آپ کے complete thought دیتا ہے اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بھی element missing ہوگا تو سینٹنس نہیں کہلائے گا پھر ہم نے سینٹنس کو اس کے components میں divide کیا subject and predicate سبجٹ سمراد ہمارا کیا ہوا جس کے بارے میں information دی جا رہی ہو یا جو action perform کر رہا ہو اور predicate sentence کا وہ part جو subject کے بارے information دی جا رہی ہے آپ نے خود یہ mark کر لیا ہوگا کہ اگر ہم ایک دفعہ subject کو identify کر لیں تو بڑی آسانی سے predicate کو identify کر سکتے ہیں اوکے اب ہم lecture کے دوسرے part کی طرف چلتے ہیں یہاں تک آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ کسی بھی given sentence میں دو components ہوتے ہیں missing either of them would means that that composition is not a sentence میں repeat کر رہا ہوں کہ subject اور predicate میں سے کوئی ایک بھی چیز miss ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کا sentence نہیں کہلائے گا composition of words تو ہو سکتا ہے but not a complete sentence for example اگر میں یہاں پر بلی پر ہاتھ رکھت ہوں تو آپ کے پاس remaining part بچتا ہے purchases occur every month یہ آپ کے complete thought convey نہیں کر رہا it means یہ sentence آپ کے پاس نہیں ہے very simple اچھا similarly اگر ہم purchases a car every month کو اپنے ہاتھ سے چھپا لیں تو آپ دیکھے گا کہ Billy یہ complete thought نہیں دے رہا یہ شخص کا نام ہے number two یہ group of words بھی نہیں رہا تو یہ آپ کو ایک sense complete convey نہیں کر رہا یہ بھی آپ پاس ایک sentence نہیں کہلائے گا اوکے اب تھوڑا سا ہم آگے موف کرتے ہیں identification of subject and predicate بہت سے students کے ذہن میں آئے گا کہ سر ہم کیسے identify کریں گے کہ یہاں تک subject ہے یہاں تک predicate میں یہاں پر ایک نقطہ آپ بتانا چاہوں گا یاد رکھ سبجیکٹ اور predicate کا تعلق لفظوں کی تعداد یا ان کے singular یا plural ہونے سے نہیں ہوتا سبجیکٹ ایک single word بھی ہو سکتا ہے اور combination of words بھی ہو سکتا ہے similarly predicate ایک single word بھی ہو سکتا ہے اور combination of words بھی ہو سکتا ہے in any case ہمیں by definition check کرنا ہے information جس کے بارے میں دی جا رہی ہے نمبر ون اور جو information دے رہا ہے یعنی predicate اب آئیے ہم identification of subject and predicate کے حوالے سے تھوڑا سا discuss کریں گے مختصرا ہم سمجھ نیکی کوشش کریں گے اس سے آپ کے کچھ ambiguous concepts مزید clear ہوں گے دیکھئے میں نے یہاں پر mention کیا کہ جب بھی آپ کو subject یا predicate کو identify کرنا ہے تو آپ کو تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے principle verb جس کو action verb بھی کہتے ہیں they can be thousands مثال کے طور پر آپ کہتے کٹ سویم سٹ رائٹ رن سلیپ یہ سارے کے سارے آپ کے action verbs ہیں انہی کھوم principle verb بھی کہتے ہیں اچھا پھر دو confusing terms ہیں کوئی بات نہیں ہم اسے ایک second میں clear کر لیں گے linking verb and helping verb students اس دو term میں اکثر confused رہتے ہیں کہ linking verbs کیا ہیں اور helping verbs کیا ہیں میں نے بریف لی ایک باکس میں کچھ mention کیا تم دیکھتے کہ اس باکس میں کیا ہے اس میں آپ کے پاس دو group of words ہیں ایک آپ کے پاس is mr was has have had اور do does did will or shall وہ other group میں آپ سردست اس first minute میں آپ focus کریں گے اس group number one کے اندر اچھا group number one میں جو words ہیں یہ at a time linking verbs بھی ہیں اور یہ سارے helping verbs بھی ہیں اب آپ کے ذہن میں question آنا چاہیے کہ یہ دو role role اگر play ہو رہے ہیں تو دونوں terms میں difference کیا ہے اچھا اس کے لیے اس نام پر اور کیجئے helping اور اس نام پر اور کیجئے linking یہ آپ کو clear کرے گا اب آپ میرے ساتھ move کریں گے number one دیکھئے billy sells his car یہ رہا آپ کا action verb یہ رہا آپ کے پاس action رہا آپ کے پاس is اس میں جو first is ہے یہ آپ کے پاس ہے linking verb اور جو second is ہے وہ آپ کے پاس ہے helping verb یا اس کا دوسرا نام میں نے mention کیا auxiliary یعنی auxiliary کا مطلب ہوتا ہے مددگار مدد کرنے والا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ door definition کیسے apply ہو رہی ہیں اچھا آپ دونوں sentences میں یعنی second اور third sentence میں ذرا اور کیجئے کہ do is ایک دوسرے سے different کیسے ہیں sentence number one میں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ is کے بعد کوئی action موجود نہیں ہے جبکہ sentence number two میں ہمارے پاس selling action موجود ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جب بھی is mr کے بعد first form اور ing موجود ہو تو present continuous tense ہوتا ہے اب میرا آپ سے question ہے کیا آپ is mr کے علاوہ present continuous constitute کر سکتے ہیں تو آپ کا answer ہوگا نہیں اس کا موجود ہونا ضروری ہے تو اب نوٹ کیجئے میرے words کو کہ is یا اس کی اور m آپ کو help کر رہے ہیں tense constitute کرنے میں یا specifically speaking present continuous کو constitute کرنے میں similarly was اور were آپ بڑی طرح سے جانتے ہیں آپ کو help کرتے ہیں یہ آپ کو past continuous constitute کرنے میں اچھا تھوڑا سا آگے چلیے has have had یہ آپ کو help کریں گے perfect tense کو constitute کرنے میں ان میں سے کسی ایک کے بغیر آپ tense constitute نہیں کر سکتے this implies ہم ان کو helping verbs اس بنیاد پر بولتے ہیں کہ یہ آپ کو different tenses کو constitute کرنے میں help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لفظ auxiliary کا بھی یہی مطلب ہے اچھا اب اسی بنیاد پر function دیکھئے second sentence پر is کا لنکنگ کہا تو میں یہاں پر ایسے ایک bracket لگاتا ہوں ایسے اس کو note کیجئے دیکھئے اب ذرا دیکھئے sentence کے subject کو remaining part of sentence سے connect کرنے کے لئے آپ کے connector چاہیے اور ہمارا connector یہاں پر کیا ہے is ہے اچھا یہ connector کیسے ہے for example ایک لمحے کو فرض complete sense نہیں دے رہا تو یہ آپ کے پاس sentence نہیں ہے اچھا اب تھوڑا سا آگے چلیے تو پھر یہ function کیا play کر رہا ہے یہ sentence کے subject کو sentence کے remaining parts سے connect کر رہا ہے link کر رہا ہے اسی property کی بنیاد پر اسی linkage کی بنیاد پر ہم اس کو نام دے دیں گے linking verb اب آپ as a student in definitions کو یاد کرنے کے بجائے ایک simple سا formula ذہن میں رکھئے اگر یہ آپ کے پاس 3 plus 2 plus 3 8 جو letters ہیں جن کو ہم نے linking یا helping verb کا نام دیا ہے یہ words ہیں جن کو نے یہ نام دیا ہے تو آپ note کیجئے اگر ان کے بعد action موجود نہیں ہے تو یہ linking verbs کہلائیں گے اگر ان کے بعد action موجود ہے چاہے وہ first form کے ساتھ ing ہو چاہے وہ third form کی شکل میں ہو in whatever case that is present تو sentence میں تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا یا combination ہونا ضروری ہے ایک آپ کا principal verb یا یہ موجود ہوتا ہے in second case اگر principal verb نہیں ہے تو آپ یہ ذہن رکھئے کہ ہمیشہ آپ کے پاس linking موجود ہے اور جو میں linking verb کا word بولوں گا تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے is mr was has have or had یہاں تک بات clear ہو گئی اب ہم نے کیوں سمجھا یہ linking and helping verb کا فرق اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے اچھا دیکھئے جہاں پر آپ کو identify کرنا ہو subject یا predicate یہ کہاں سے start ہو رہا ہے subject کہاں پر ختم ہو رہا ہے تو آپ فورا دیکھیں گے کہ اس sentence میں verb کہاں پر ہے یا linking verb کہاں پر ہے یا helping verb کہاں پر ہے میں یہاں دو example کوٹ کی ہیں آپ خود سے ڈھر اڈھر example جس میں کوٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھیں first sentence میں most of the students in this class are attentive یہ رہا ہمارا are اب جلدی سے judge کیجئے کہ یہ helping verb فارمولا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر تو ایکشن موجود ہے تو یہ helping verb ہے اور اگر اس کے بعد ایکشن موجود نہیں ہے تو یہ linking verb جہاں سے linking verb سٹارٹ ہوا وہیں سے ہمارا predicate سٹارٹ ہوا تو اس given sentence میں ہمارا predicate کیا ہے are attentive اچھا اگر یہ predicate ہے تو it's very simple the remaining part of the sentence should be termed as the subject بلکل اسی طرح اب next sentence کو دیکھ ذرا آپ دیکھ the boys sitting in the corner are attempting tests یہ رہا ہمارا are attempting tests اور اس میں ہم box بناتے ہیں attempting کو تو جہاں پر ہمارا box ہے یہ رہا ہمارا principal verb اور ساتھ میں موجود ہے are اب ایک تو ہم رویئن کر لیتے ہیں کہ اگر is am are was were has have had کے ساتھ آپ کے پاس action موجود ہے تو اب وہ آپ کے پاس کہلائے گا helping verb یا auxiliary verb دو باتیں ہو گئیں اور یہی سے آپ کا کیا سٹارٹ ہو جائے گا پریڈکیٹ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ رہا آپ کا پریڈکیٹ are attempting test یہ رہا ہمارا پریڈکیٹ اور اس کے علاوہ جو ادھر پارٹ آف دو سینٹنس ہے یہ بن جائے گا آپ کا سبجیک تو ہم نے کیا سیکھا اس فریم میں ہم نے سیکھا کہ کسی بھی سینٹنس میں سبجیک اور پریڈکیٹ کی ایڈنٹیفیکیشن ایک مشکل پروسس نہیں ہے اس کے لئے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے دیکھ لیجئے اگر اس میں ورم موجود ہے وہاں سے آپ کا پریڈکیٹ سٹارٹ ہو جائے گا remaining part سبجیک بن جائے گا اگر اس کے اندر linking ورم موجود ہے تو جہاں linking ورم موجود ہے اس سے آگے والا part سارا پریڈکیٹ اور پیچھے والا part سارے کا سبجیک یا remaining part سارے سبجیک آپ کے پاس سبجیک ہوگا آپ اس definition کو بھی apply کر لیجئے information کیا ہے are attempting tests information بزاتے خود predicate ہوتی ہے کس کے بارے میں ہے the boy is sitting in the corner تو جس کے بارے میں information ہے by definition ابھی ہم نے پڑھا آپ کی screen کے left corner پر لکھا ہے وہ آپ کے پاس did will اور shell mention کیا ہے ان کا status کیا ہے کیا linking web ہیں کیا helping web ہیں یا یہ دونوں ہیں تو آئیے اب اپنے ایک previous experience کو ذرا زین میں لائیے میں کوئی ایک expression لیتا ہوں اور sentence لکھتا ہوں for example he will join us okay اس sentence میں دیکھئے سب سے پہلے آپ خود judge کیجئے definition کو apply کیجئے میرے ساتھ زبانی revise کرتے رہیں ذہن میں calculate کرتے رہیں میں نے بولا تھا کہ combination کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایک principle verb موجود ہے action verb موجود ہے تو جو ساتھ entity ہے وہ کبھی بھی helping web نہیں ہو سکتی کبھی تو اس سے یہ ہم نے اخص کیا ہم یہ imply کر رہے sentence he will join us میں will آپ کے پاس ایک helping verb ہے آپ کو ایک sentence لیجئے do not does not did not سے بنائیے will اور shell سے بنائیے تو آپ کو یہ سمجھ میں آجائے گا کہ یہ پانچ expressions کبھی بھی action کے بغیر استعمال نہیں ہوتے اور جو چیز ابھی ہم نے پڑا action کے بغیر ہوگی وہ ہمیشہ linking verb ہوگی اور جو چیز action کے ساتھ compulsory ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس helping verb ہوگی تو ہم conclude کرتے ہیں کہ do does did will اور shall ہمیشہ helping verb کے طور پر use ہوتے ہیں یہ کبھی بھی linking نہیں ہو سکتے چلیں اب quickly ہم پوائنٹس کو revise کرتے ہیں identification of subject and predicate کے لیے ہمیں کتنی باتوں کی ضرورت ہے تین چیزوں کو ہم نے identify کرنا ہے main verb یا principal verb یا linking verb اور helping verb ہم یہ clear کر چکے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے quickly میں اس کو revise کر دیتا ہوں کہ helping verb is mr was has have had ہے ان کے بعد لازمی طور پر کیا موجود ہوتا ہے action موجود ہوتا ہے اور اگر انہی expressions کے بعد کوئی بھی action موجود نہیں ہے تو یہ آپ کے کہلائیں گے linking verbs نہ helping verbs اور جہاں سے کسی بھی given sentence میں آپ کا linking verb helping verb یا principal verb start ہو رہا ہے وہیں سے آپ کا کیا start ہو جائے گا predicate start ہو جائے اور remaining part خود بخود کیا بن جائے کہ subject اور predicate کو identify کرنا کیوں ضروری ہے in fact اگر یہی concept ہمیں clear نہ ہو تو ہم کبھی بھی given sentence میں سے corrections کو apply نہیں کر سکتے ہم اس کو ایک proper basic انگلی structure میں نہیں ڈھال پائیں گے اب اس lecture کو آپ repeatedly سنیں گے اور اپنے ذہن میں جو team چار structures ہم نے سمجھ کی کوشش کی ہے ان کو revise کریں گے next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ